جیسے جیسے 2019 کا چناؤ پاس آ رہا ہے ویسے ویسے ہی کئی ایکٹرز راجنیتی سے جڑتے جا رہے ہیں پرکاش راج جو کی پچھلے سال پورا سال موڈی سرکار پر حملہ ور رہے اور موڈی کی نیتیوں کی آلوچنائے کرتے رہے انہوں نے بھی اب اپنے ہپی نیوئیر کے ٹویٹر کے پوسٹ میں ایک بات صاف کر دی ہے کہ وہ 2019 میں لوگ سبا کا چناؤ لڑیں گے پرکاش راج جو کی ساؤت کی فلموں کے سب سے بڑے ویلن کہہ جاتے ہیں اور ان کی ایکٹرز کا کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے بھی اب الیکشن میں آنے کا من بنا لیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی پارٹی کے لیے الیکشن نہیں لڑیں گے وہ نردلی امیلوارہ کے طور پر الیکشن لڑیں گے اس کے علاوہ اس بات کی بھی پوری سمبھاونایاں ہیں کہ انوپم خیر بھی بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ سکتے ہیں یہی آل گوتم گمبیر کا بھی ہے گوتم گمبیر کے بھی بارے میں ایسی سمبھاونایں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ دلی میں میناکشی لیکھی کی جگہ بی جے پی کے ٹکٹ سے چناؤ لڑیں گے میناکشی لیکھی کے کام سے بی جے پی کا ہائی پارٹی ہائی کمان کو ناراج بتایا جا رہا ہے اور یہی ایک قارن ہے کہ گوتم گمبیر کو ان کی جگہ پر چناؤ میں ٹکٹ دیا جا سکتا ہے ایک تا گوتم گمبیر کی ساف چھوی اور اوپر سے ان کا کرکیٹر کی پبلی سیٹی الگ سے ابھی اور کتنے کرکیٹر اور ایکٹر چناؤ میدان مہتر ہیں کہ 2019 میں اس کا پتہ چلی جائے گا تو چلیے دوستو میں راہول چودری فلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورٹ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جائچری رام